موسیقی 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 ہمارے لیے سو دن نہیں ہے ہمارے لیے تقریباً ستاسی دن بنتے ہیں موسیقی پنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی بڑے فیصلے نئی بھرتیوں پر پابندی آئے با اختیار بلدیاتی نظام دانے کا فیصلہ پولیس اور صوبائی محکموں کو غیر سیاسی بنایا جائے گا صوبائی اداروں میں بھرتیاں پابلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی تیس نویمبر سے قابل پنجاب پولیس قانون سازی کا بل لائے جائے گا صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس قسم کا لائے جو کہ حقیقی معنوں میں عوام کا مسائل حل کر سکتا ہو اور لوگوں کے پاس اختیارات ہو ان کے پاس اٹانومی ہو اور ان کے پاس فننشل پاورز بھی بنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لارہے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں گے شہباز شریف نے بلدیاتی الیکشن تو کرائے مگر منتخب نمائندے بے اختیار ہیں نچلی سطح پر اختیارات دینے سے نظام میں بہتری آئے گی سبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بلدیاتی نظام کی اندرونی کہانی لاہور نیوز کی زبانی مشرف دور موجودہ اور خیبر پکتونخواہ کے نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دو ہزار ایک میں اختیارات نچلی سطح تک تھے موجودہ نظام میں ایسا نہیں مشرف دور میں زلعی حکومت کے پاس تیرہ محکمے تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بھی نہیں کے پی کے میں تمام اختیارات ایڈمنسٹریشن کے پاس ہیں پنجاب کے سسٹم میں چیرمنٹ ڈی سی ہے جو سیاسی دباؤ کا شکار رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز جو ہیں وہ آر ایف الوی صاحب کی نامینیشن پہ ان کو جو عمران خان نے منتخب کیا ہے صدارت کے لیے وہ بہت خوش ہے اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈ فیلڈ کریں آر ایف الوی پاکستان کے کامیاب صدر مملکت ہوں گے پی ٹی آئی میں صرف اشترافیہ کو اہدے نہیں دیے جاتے اپوزیشن کے الگ الگ مقاصد ہیں اس لیے متحد نہیں نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور کی میڈیا سے گفتگو پاکستان تحریک انصاف کا امتحان شروع ہو گیا قوم سے کیے وعدے پورے کرے ایک دو پارٹیوں کے علاوہ تمام پارٹیوں کے الیکشن پر تحاف ازاد ہیں ماضی کی طرح آج بھی الیکشن کمیشن ناکامی سے دو چار ہے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب وال سٹی اتھارٹی اس قدر انجان اقبال منزل بن گئی نانچنے کی دکان حکیمہ والا بازار میں اقبال منزل میں شائر مشرق نے 1899 میں شائری کا آغاز کیا وال سٹی اتھارٹی تاریخی ورسے کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ایک عظیم شائر سے منصور مقام کو نانچنے کا ٹھیلہ بنا دیا گیا جسٹ سلی اکبر قریشی کا نوٹس دکان کو ہٹانے کا حق لاہوڈ نیوز پر خبر چلتے ہی وال سٹی اتھارٹی جاگ اٹھی اقبال منزل پر نانچنے کا ٹھیلہ ہٹانے کا فوری ایکشن چینل پر خبر چلتے ہی وال سٹی انتظامیاں موقع پر پہنچ گئی پوری کارروائی کرتے ہوئے نانچنے کی دکان ختم کروا دی دکان ختم کرنے کے بعد اتھارٹی نے اقبال منزل کو حفاظت میں لے لیا اندرون شہر غیر قانونی پلازوں کی تعمیر کے خلاف کے اس عدالتی حکم پر کس حد تک عمل ہوا جسٹس علی اکبر قریشی کا ڈی جی وال سٹی کامران لاشاری سے مقالمہ آپ کو کہا کہ غیر قانونی پلازوں کی تعمیر بند کروائیں مگر آپ کے کانوں پر جون تک نہیں رنگی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزائیں درست قرار ہائی کوٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں ہائی کوٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیب آرڈیننس کو اٹھارویں تربیم کے تحت تحفظ حاصل نیب وکیل حد ہو گئی کہیں پچیس روپے تو کہیں پچاس روپے پارکنگ وصول کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے پیدل چلنے کی جگہ تک نہیں آپ نے کمپنی صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بنائی جسٹرس علی اکبر قریشی چیف اگزیکٹیو قلب عباس پر برہم ہائی کوٹ کا دو روز میں شہر بھر میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کا حکم تین ستمبر تک تحریری جواب اور کمپنی کی تشکیل کا ریکارڈ پیش کرنے کے احکامات ہائی کوٹ کا مال روڈ پر ٹوٹی پھوٹی فٹ پات کی مرمت کا حکم خون فٹ پات کی تعمیر میں فنڈز کے حصول کے لیے وقت برکار ہے وکیل الڈی اے آپ وہ دور بھول گئے جب آپ کسی کے اشارے پر انڈر پاس تعمیر کر دیتے تھے عدالت کا الڈی اے کے وکیل سے مقالمہ خودکشی یا زہریلی خوراک جہور ٹاؤن میں دل خراش واقعہ پر اسرار طور پر گھر سے چار لاش برامت مرنے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے شامل چالیس سالہ رزوان اور اہلیہ سمیرہ چھ سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل مردہ حالت میں ملے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی جہور ٹاؤن میں چار افراد کی ہلاکت کا معاملہ پولیس کی مختلف پہلوں پر تحقیقات مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکج لگتی ہے پوست مارٹم کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید خورم شاہ کی میڈیا سے گفتو رائی ونڈ میں سسرالیوں کا مبینہ طور پر تشدد آگ لگانے کا واقعہ میوہ اسپتال میں زیر علاج سونیا نامی خاتون زندگی کی بازی ہار گئی شہر نے گھر والوں کے ساتھ مل کر تیل چھڑک کر بیوی کو آگ لگائی تھی سونیا کے والد کی مدائیت میں مقدمہ درج ملزمتہ حال پرارد لیگی رانوما عابد شیر علی پر شہری کو جالی چیک دینے کا الزام فانہ رائی ونڈ سیٹی میں اندراز مقدمہ کی درخواست دائر عابد شیر علی نے تیس لاکھ روپے اتھار لیے اور بطور سیکیورٹی چیک دیا جو کہ کیش نہ ہو سکا درخواست گزار چہدری عشرت علی کا موقع شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر ٹھارمز ڈریو کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال پاکستان میں مصبت اور تعمیری اپوزیشن کی روایت قائم کریں گے صادر مسلم لگنون شہباز شریف کی گفتگو زمنی الیکشن لاہور کے چاروں حلقوں کے امیدواروں کی لسٹیں آویزان قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر اٹھاون اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر تہتر امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل چار ستمبر تک جاری رہے گا پنجاب اسمبلی میں وزیرعالہ کے لیے ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا معاملہ نون لیگ نے عزمہ قادری کو شوکاؤز نوٹس جاری کر دیا عزمہ قادری سے شوکاؤز کا پانچ روز میں جواب طلب سرکاری اسمبلی میں دو ہزار دو سو آسامیوں پر نرسوں کی بھرتی کی منظوری امرجنسی میں آنے والے مریضوں سے ناروہ سلوک برداشت نہیں کریں گے نرسوں کے مسائل حل کریں گے صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشت سے نرسنگ سٹاف اسوسیئیشن کے وقت کی ملاقات جانرل اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کے لواہے کین پر تشدد کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں ملبا مریض کے لواہے کین پر ڈال دیا گیا وزیر سہت کے نوٹس پر ایم ایس نے انکوائری ریپورٹ محکمہ سہت کو ارسال کر دی جس ایریا میں گٹر کا ڈککن نہیں ہوگا وہاں کے متعلقہ افسر پر پیڈا ایکٹ لگے گا ایم ڈی باسا نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ایکسیون اور ایس ڈی اوز کو دفتر چھوڑنے سے قبل ڈھکنوں کی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم ہالینڈ میں گستا خانہ خاکوں کی اشاط کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری مغلپورا میں انجمن تاجران کے زیرے احتمام ریلی نکالی گئی بادشاہی مسجد کے باہر مجلس علماء پاکستان کا ہالینڈ کے خلاف شدید احتجاج اسلامی جمعیت طلبہ کا مسجد القدس کے باہر مظاہرہ جامعہ نائمیہ کے زیرے احتمام کوئین میری کالیج سے پریس کلپ تک ریلی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت گستا خانہ خاکوں کے خلاف لاہور بار کی بھی ارتال یو ایچ ایس کے زیرے احتمام سولہ ستمبر کو ہونے والا انٹری ٹیسٹ منسوخ اب انٹری ٹیسٹ سولہ کی بجائے تائیس ستمبر کو ہوگا ٹیسٹ مہارم الحرام کے پیش نظر منسوخ کیا گیا وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم اب نئے نئے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تخلیق نامی انکیوبیشن سینٹر کا افتتہ انکیوبیشن سینٹر کی ہیڈ مدیہہ پرویز کہتی ہیں ماہرین کی مدد طلبہ اپنے آئیڈیاز سے کسی بھی شعبے میں لوہا بنوا سکیں گے پیار ہے ہم پیار ہے پاکستان سے دل جال سے پیار ہے ہم پیار ہے پاکستان سے دل جال سے اور ہمارے نشانی حیدر ہمارا فخر ہم پیار ہے پاکستان سے یوم دیفاع پاکستان کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا